ہلو دوستو یہ دیکھئے ہمارے ایک دوست نے مجھے گپٹ بھیجا ہے اور اس میں تو ڈھیر سارے کھلاؤنے لگ رہے ہیں اگر آپ کو بھی یہ سب دیکھنے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ دیکھئے میرا پہلا کھلاؤنہ کیا نکل رہا ہے یہ تو جیپ ہے اور اس میں ایک آرمی والا ہے جو کی دو دو بندوق لیا ہے اور یہ کافی مجبوط ہے اور یہ دیکھئے دوستو اس میں تو ڈھیر سارا سام بھی ہے چلو اور پہلا ہم اس چھوٹے gcv کو نکالتے ہیں یہ دیکھئے کتنا پیارا gcv ہے اور یہ ماتھی اکھاڑنے کے کام آئے گا چلو اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا پیارا ہے یہ دیکھو دوستو یہ تو ایک پلین آگیا جو کی بہت اچھا پلین ہے اور یہ کیا اس کا پنکھا تو گھوم رہا ہے یہ دیکھئے چلو یہ پیارا سا گھر آگیا اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور اپنے ہاں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے اوہ دوستو یہ دیکھئے یہ تو جسی بھی آگیا اور یہ تو کافی بڑا ہے اس سے روڈ بنائیں گے ہم اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ روڈ کیسے بناتے ہیں یہ دیکھئے اتنا سارا کھلونہ نکل چکا ہے چلو آپ باریات یہ دوسرے کھلونے کی یہ دیکھئے اس میں تو ابھی بہت سارے کھلونے باقی ہیں دوستو یہ رہا ساپ اور اس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت سارے ساپ ہیں ان کو ہم الگ الگ نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ بچوں کو ڈرانے کے کام آئیں گے دوستو یہ سب ساپ نکل گئے ہیں دوستو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیونکہ میں آپ کے لئے روڈ ایسے ہی ویڈیو لاتا رہتا ہوں یہ دیکھو دوستو کتنا اچھا آٹو رکسہ ہے یہ دیکھو اس میں تو ڈھے سارج پہ یہ لگے ہیں اور یہ ایک مانسٹر کار ہے اور یہ کیچڑ میں ہر جگہ چلتا ہے پانی میں کیچڑ میں اس کو ہم چلا کے دکھائیں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیونکہ سب ویڈیو آپ تک پوچھ کر رہے ہیں یہ دیکھو ٹریکٹر اس سے کھیتی کا کام کرنے میں آسانی ہوگی ہمیں یہ دیکھو اس میں پیچھے لگا ہے اور یہ دیکھو ماتی کو کیسے اکھاڑ رہا ہے اور نو نو دوستو یہ دیکھو اس میں تو چھوٹے چھوٹے کتنے کھلاؤنے ہیں چلو ان سب کو میں باہر نکال دیتا ہوں اور اس میں یہ ایک بندوک ہے اس میں بیٹری لگا کر چلانا پڑے گا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے چلو اب ہم ان کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہے یہ دیکھو یہ ٹرین اس کا پہیا بھیر ہے اور اس کے لئے پٹری چاہیے یہ دیکھو یہ بڑا سا ٹرین جو کی پلاسٹک کا ہے دوستو یہ دیکھو یہ اتنا سارا کھلاؤنا بائے بائے میرے دوستو